جالکم ذالک الشخص الذی تربا مولف حضر کتاب فی حجر ہی نہیں سمجھا وہ شخص جس کی گود میں اس مولف نے کیا پائی ہے پرورش پائی آیا تھا نا اوپر کہ مولف حضر کتاب نشعہ فی حجر والدن کریم مربن مؤمن جامعین بین الثقافت الاسلامیہ والثقافت الغربیہ آخذ من قلت الثقافتین بے افضل عناصرہما واجملہا وانفعہا واصلحہا آیا تھا نا جی تو وہ شخص کون ہے ذالکم آخی و استاذی ذالکم یہ کتنے لوگوں کے لئے اشارہ ہے مشارونی لے کتنے ہوں گے واحد ہوگا تو پھر کم کیوں آیا مخاطب کے اعتبار سمجھ گیا مخاطب کے اعتبار سے یہ کم مشارونی لے تو کیا ہے ایک ہے جیسے آپ لوگ میرے مخاطب ہیں تو آپ لوگ بہت سارے ہیں اور یہ کتاب ہے یہ دور رکھی ہوئی ہے تو یہ کتاب تو ایک ہے نا تو ہم کہیں گے ذالکم الكتاب کیا کہیں گے ذالکم الكتاب تو کتاب ایک ہونے کے لئے تو ذا ہے اس میں اشارہ اور کم کن کی وجہ سے لائے ہیں مخاطب 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 بہت سارے ہیں نا ان کے لئے لائے اگر ہمیں ایک لڑکی کو دکھانا ہے یا ایک عورت کو دکھانا ہے کہ یہ کتاب ہے تو کیا کہیں گے بولو نا بول نہیں رہے ذالکی ذالکا اپنی جگہ پر رہے گا کم بدل دو ذالک الكتاب دو لوگوں کو کہنا ہے ذالکم الكتاب یہ تو ایک ہی ہے اس لئے ذالی رہے گا ذا ہے اس میں اشارہ سے کہ کم کم کی یہ مخاطب جیسے ہیں ویسے بدلتے رہو سمجھ گیا کہ نہیں سمجھا تلکا نہیں آئے گا تلکل کتاب نہیں کہیں گے اورس سے اورس سے کیا کہیں گے ذالک الكتاب اور رسالہ ہے تو کئی لوگوں سے کہنا ہے اب رسالہ مونہ سے تو کیا کہو گے تلکمر تلکمر رسالت تلکمر رسالت ایسے کہہ سکتے ہیں حالانکہ اس میں کم لگتا ہے جمع کا ہر وقت تلکہ ہی لگا دیتے ہیں لیکن لگا سکتے ہیں کیسے ہیں تلکمر تلکی بھی کہہ سکتے ہیں تلکی کیونکہ تاہی مونہ وہ اس میں اشارہ سے سمجھ گیا کہ نہیں دو لوگوں سے کہنا تھا تو یوں کہیں گے ذالکم آخی سمجھ گیا یہ لام بھی ملانے کے لیے اصل اشارہ صرف ذا ہے ذا کم کس کا ہے خطاب کا ہے اور لام تو دونوں کو ملانے کے لیے ذا کا اور کم کو ملانے کے یوں بھی کہہ سکتے ذا کم الكتاب لام کو ہٹا کر کے ڈائریکٹ ملا دو ذا کم الكتاب تب بھی معنی وہی ہوں گے سمجھ گیا ذا کم اخی و استازی وہ شخص وہ میرے بھائی ہیں میرے استازے وہ مربی عقلی و ثقافتی اور میرے عقل اور میری ثقافت کی تربیت دینے والے ہیں وہ یعنی انہوں نے مجھے بھی تربیت دیئے انہی کی گود میں یہ بھی پڑے وان چڑھیں کون مولان علیمیہ صاحب محمد حسنی کے والدی کی گود میں ذا لکم والد حضر کاتب وہ اس رائٹر اس مسننف کے والد ہیں ذا لکم والد حضر کاتب العزیزی کس کی صفت دیئے کس کی صفت دیئے بڑے بھائی ہیں کون بڑے بھائی ہیں تو عزیز چھوٹو کو کہتے ہیں بڑے کو کہتے ہیں چھوٹو کو کہتے ہیں سمجھ گیا عام طور پر عزیز اس معنی میں آج کل جو لیتے ہیں نہ تو عزیز تو سب کے لیے آسکتا ہے لوگاوی طور پر لیکن استعلاہ بن گئی ہے یہ میرے عزیز دوست ہیں چھوٹو کو عزیز کہتے ہیں عزیزوں آپ کے استاذ لوگ تقریر کرتے ہیں تو کہتے ہوں گے عزیزوں اردو میں بھی کہتے ہوں ذا لکم والد حضر کاتب العزیزی الدکتورو یہ کیوں آنگئے الدکتورو والدو کی عبدالعلي ابن العلام عبدالحی الحسنی نشعہ دشاب تحت ظلال ہذہی تربیہ وفی حجر ہذہی البیعہ یہ جوان کاتب عدیب مصنفی کتاب اس تربیت کے سائے تلے فروان جڑے اس تربیت کے سائے تلے فروان جڑے اور اس ماحول کی گود میں پروان چڑے فی حجر حضر البیعہ ثم لما عقل وثقف وعاصر الاحداس ثقف بھی سیئے ثقف بھی سیئے ثم لما عقل وثقف وعاصر الاحداس فتح عینیه على مجتمع اسلامی حائر بین الاسلامیت والجاہلیت والدین والعلمانیت تو یہ تو تربیت ملی تو ان کو دینی غیرت کی تربیت ملی دینی دینی فکر ملی ان کو لیکن جب انہوں نے شعور حاصل کیا عقلہ ہے نہیں باشعور ہوئے وہ جب وہ سمجھدار ہوئے یہی کاتب بچپن سے تو یہ تربیت پائی جب سمجھدار ہوئے وثقفہ اور ثقافت حاصل کی انہوں نے وعاصر الاحداس اور واقعات کو دیکھا عاصر یو عاصر انہیں معاصر ہونا مطلب واقعات کا سامنا ہوا واقعات کا کیا ہوا سامنا ہوا حدث کی جمع احداث تو فتح عینی یہ لمحہ کا جواب ہے تو کیا ہوا واقعات جب بڑے ہوئے تو انہوں نے اپنی آنکھیں کھولی ایسے اسلامی معاشرے پر جو حیرت میں پڑا ہوا ہے حائر جو اسلامی معاشرہ حیران ہے اسلام اور جاہلیت کے درمیان وہ حیران ہے کا مطلب کشمہ کشمہ ہے وہ کہ ادھر جاؤں کچھ لوگ ادھر لے جا رہے ہیں کچھ لوگ ادھر لے جا رہے ہیں تو وہ معاشرہ متردد ہے حیران ہے پریشان ہے بین الاسلام اول جاہلیت اسلام اور جاہلیت کے درمیان دین اور سیکولرزم کے درمیان علمانیہ سے مراد یہاں بددینی کیا ہے بددینی ایک ہوتا ہے علمانیت سے مراد جو ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہم لوگ کہیں کہتے ہیں سیکولر تو اچھے معنی ہم بول دیتے ہیں جیسے ہم لوگ ایسے ماحول میں تقریر کریں گے جب ہندوستان والے سب ہوں گے اس میں ساری پارٹی ہوں گی اس میں ہندو بھی ہوں گے یہودی بھی ہوں گے نسرانی بھی ہوں گے تو ہم ان سے کہیں گے وہاں حاکم تبقیس ہوں گے دیکھئے یہ ہمارے اوپر ہمارے گارڈ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اسے ملک بھی تقریر کرے تو ایسے کرے گا کہ سیکولر کو اچھا بتائے گا کیونکہ مطلب یہاں سیکولر کا یہ ہے کہ کسی دین حکومت کوئی دین کی پشت پناہ ہی نہیں کرتی ہے سب کو کیا رکھتی ہے کہ تم سب لوگ اپنے دین پر کیا کرو عمل کرو تو اس معنی میں لے لیتے ہیں کیا مطلب کسی کے اوپر پابندی نہ کرو کہ وہ کیا کرے کسی خاص دین کو لاغو نہ کرو جیسے یہ اقصہ سویل کوٹ کے ذریعے سے ہندویزم لانا چاہ رہے ہیں تو یہ غلط ہو جائے گا سیکولر برے معنی میں دین کے خلاف معنی میں دین سے بغاوت علم سے یہ لوگ دعویٰ کرتے ہیں بددین لوگ ہم تو علم والے ہم دین مین کو مانتے نہیں حقیقت کو مانو حقیقت پسند دین تو عقل کی افیون ہے یہ قوموں کی افیون مانتے یہ بھانگ فلا دیتے دین دار لوگ سلا دیتے آسمان کی خواب دکھاتے ہیں اور ہم لوگ تو بس جو صحی جو باتیں اس کو مانتے ہیں جو دیکھ رہی ہیں علم کو مانتے ہیں لوگ وہ تو وہ علمانی یا اس سے بنا دیتے سیکولارزم حقیقت پسندی دین کو سمجھتے حقیقت پسندی کے خلاف تو فتح عینی على مجتمع اسلامی انہوں نے اپنی آنکھیں کھولی اسلامی معاشرے پر حائر بین الاسلام والجاہلیہ جو معاشرہ اسلام اور جاہلیت کے درمیان کیا تھا حیران اور پریشان اور کشم کشم تھا والدین والعلمانی اور دینی اور بددینی کے درمیان سیکولارزم کے درمیان کیا تھا وہ متردد تھا اور دائر تھا حائر ان کی جگہ آپ دائرین بھی کہہ سکتے ہیں مجتمعین اسلامی حائر دائرین ملانے کیلئے قاف لے کیونکہ یہاں حیران اسی معنی میں ادھر ادھر مذبذب بین ذالب لا الہ ولا الہ قادت الفکر مذبذبون اور اس معاشرے میں فکر کے جو قائد تھے رہنما تھے وہ مذبذب تھے مذبذب جائیں گے تو ہندو کی بات کرنے لگے ہیں اپنے میں جائیں گے تو مسلمان کی بات کرنے لگے تو مذبذب تھے ان کا کوئی دین دھرم نہیں تو مذبذب تھے اور جو ذمہ دار ہیں اولیاء الامور کن کو کہتے ذمہ دار وں کو ذمہ دار اس میں وہ ازتراب خلف اشار کا اور انتشار کا کیا تھے شکار تھے مسترب یہ سب مسترب مذبذب حیر متردد ایک ہی معنی میں وَأَكْسَرُهُمْ مُنَافِقُونَ اور اکثر لوگ منافق تھے ابھی بتا نا میں یہاں جا کے ان کی باتیں کر دیں اور یہ قیادت کرنے والے ایسی ہوتے ہیں ہندو میں جائیں گے تو بن جائیں گے کہ ہم تو زیادہ دیندار ہیں نہیں نماز روزے کو زیادہ مانتے نہیں ہم آئیں گے تو سب کچھ دین ہی ہے نماز ہی ہے اپنے مسلمانوں کو جیتنے کے لئے سے کر دیں تو اکثر لوگ منافق تھے قائدین جب انہوں نے اسے معاشرے میں آنکھیں کھولی اتخذون الدین حیلت ووسیلت للوصول الى اغراض وہ لوگ دین کو قائدین کیا بناتے تھے دین کو ذریعہ اور حربہ بناتے تھے اپنے مقاصد تک پہنچنے کا ذریعہ اور وسیلہ بناتے تھے حیلت ووسیلت نہیں وسیلیت نہیں کیا یہ وسیلت حیلہ اس کو بہانہ بناتے تھے دین کو اور ذریعہ بناتے تھے للوصول الى اغراض کہا تک پہنچنے کے لیے اپنے مقاصد اپنی روٹی سیکھ نکلی گئے دوست کو اپنے سیاسی مقاصد تک پہنچنے کے لیے سیاسی مقاصد تو حقق الغرض بھی کہہ دیتے الى الہداف النبیلہ ہمیں چاہیے کہ ہم ہر اچھا ذریعہ کیا کریں اختیار کریں صالح مقاصد کو کیا کرنے کے لیے حاصل کرنے یجب علینا انتخذ الوسائل النافعہ یعنی ہم اچھی نفع بخش کیا کریں تدبیر اپنائے للوصول الى الاغراض العالیہ کما انہ اہل الدنیا استخدمون ہاتھی الوسائل و ہاتھی الادوات للوصول الى اغراض دنیئت ساقط ال حابط السافلہ جیسا کہ دنیا دار لوگ انہی اغراض کو اپنے چھوٹے برے مقاصد کیلئے کیا کرتے وہ استعمال کرتے ہیں للوصول الى اغراض سفلیہ فَيَجِبُ عَلَيْنَا اَنَّ اتَّخِذَ هَذِهِ الْوَسَائِل لِلْوصول الى اغراض العلویہ کذالی اپنے اعلی مقاصد کو حاصل کرنے ہمیں وسائل کا استعمال تو وسائل کو اختیار کرنے کے لئے یہ بھی آتی اتخذ الوسائل استخدم الوسائل بھی صحیح ہے استعمل الوسائل بھی صحیح ہے جی تو وہ دین کو بناتے ہیں حیلتا اتخذہ دو مفہول میں آ جائے گا اس معنی میں جعلہ کے معنی میں جیسے میں میں نے تم کو دوست بنایا تو کیا کہیں گے اتخذو کا صدیقی میں آپ کو اپنا کیا بناتا ہوں دوست بناتا ہوں اتخذتو کا صاحبہ سری موضعہ سری میں نے آپ کو کیا بنایا اپنا رازدار بنایا جی تو اسے اتخاذہ گزہ یعنی جعلہ گزہ اس کو سمجھنے نحن المسلمین نتخذ الدین نتخذ الدین سبیل کل رقی وزدہار ہم دینی کو سمجھتے ہیں اپنے ہر ترقی کا راستہ اور ذریعہ جی للوصول الى اغراض وہ دین کو حیلہ بناتے اور وسیلہ بناتے تھے للوصول الى اغراض اپنے اغراض و مقاصد کو حنسل کرنے کا یہ دو چیز آئی نا تو الدین ایک مفہول اول حیلتا مفہول ثانی تو الہتاف بال اسلام پھر اسی پر مفہول اول پر مفہول اول اور سلمن مفہول ثانی پر مفہول ثانی الہتاف اور اسلام کے نعرے کو کیا بناتے وہ سیڑھی بناتے ہتاف کہتے ہیں کیا نعرہ ہتاف ہم نے چلانا تو نعرہ لگانے کے لئے بھی آجاتے ہیں ہم اسلام کا نعرہ لگائیں ہم اسلام کا نعرہ لگائیں ہتاف کہتے ہیں نعروں کو نحنو لا نحبو الہتافات الجاہلیہ والہتافات الدنیابیہ والہتافات العصبیہ وینما نحبو ہتافت دین وہتاف التوحید توحید کا نعرہ ہم لگاتے ہیں یہ جاہلی نعرے نہیں لگاتے ہیں تو نعرہ بھی کہتے ہیں عربی میں نعرہ بھی صحیح ہے نعرہ بھی آ سکتا ہے اس لئے کہ نعرہ یا نعرو نعرہ یا نعرو کے معنی بھی چلانے کے ہوتے ہیں اسی سے بنا عربی کا نعرہ بھی عربی کا لفظ ہے کیا نعرہ بھی کس کا لفظ ہے عربی کا لفظ ہے اس کے معنی بھی چلانے کے آتے ہیں ہتافہ کے معنی بھی چلانے کے ہیں النعرات الجاہلیہ بھی کہہ سکتے ہیں جاہلی نعرو الحتافات العصبیہ عصبیت کے نعرے تو وہ اسلام کے نعرے کو سلمان اپنی سیڑھی بناتے ہیں للوصول الہ کراسی الحکم حکومت کے منصب اور کرسی کیا کرنے کے لئے ہیں اسپانے کے لئے ہیں اس کو سیڑھی بناتے ہیں حکومت کی کرسی حاصل کرنے کے لئے کراسی الحکم وقنتارتن اور یعنی اسی کو حطاب بالاسلام کو قنتارا پل بناتے ہیں للعبور الہ شاطئ السیادت والقیادہ سیادت والقیادت کے پل تک کیا کرنے اے وہ ساحل تک پہنچنے کے لئے سیادت والقیادت کے ساحل تک پہنچنے کے لئے کیا بناتے ہیں پل بناتے ہیں کس چیز کو الحطاب بالاسلام کو پنتارہ پل جسر بھی کہتے ہیں پنتارہ بھی کہہ سکتے ہیں جسرن بھی کہہ سکتے ہیں آپ بعض الطلبہ یتخذونا المدارس الدینیتا وَلَسِيَّمَا دَارَ الْعُلُومَ اتَّابِعَ لِنَدْوَةِ الْعُلَمَاءِ قَنْطَرَةً بِالْوُصُولِ إِلَى الْجَامِعَاتِ بَاسِ طَلَبَا بَاسِ طَلَبَا نَدْوَةِ الْعُلَمَاءِ جامعہ میں پہنچنے کے لئے کام پہنچنے کے لئے یونیورسیٹی میں پہنچنے کے لئے یہ ویسا ہی ہے سُلَّمَن بھی آپ کہہ سکتے ہیں اسی جگہ اتَّابِعَ لِنَدْوَةِ الْعُلَمَاءِ سُلَّمَن لِلْوصُولِ إِلَى هَدِهِ الْعُلُومِ الْمَادِّيَّةِ قَنْطَرَةً لِلْعُبُورِ إِلَى شَاطِ السِّيَادَةِ وَالْقِيَادَةِ قِيَادَةُ تو سیادت کے ساحل تک پہنچنے کے لئے اور عبور کرنے کے لئے وہ اس کو پل بناتے ہیں شاطی من ہے ساحل تو ساحل نحنو نخرجو الْإنسانیتا من لجت هذه المادیہ و امواج هذه الفتن العاتیہ نخرجوها من هذه الامواج المتلاطمہ الى شاطئ الامن والسلام والمحبت والأخوة والبعام ہم ان کو اس فتنوں کی موجوں سے نکال کر کے کہاں لے جائیں گے انسانیت کو الى شاطئ الامن والسلام امن والسلامتی کے ساحل کی طرف لے جائیں گے سمجھ گیا اور اس کو ذریعہ بناتے ہیں لِلْعُبُورِ وَرْرُكُوبِ سوار ہونے کا مسلم قوموں کی گردنوں پر مسلم قوموں کی گردنوں پر سوار ہونے کا مطلب ان کا حاکم بننے کا کہ ہم کو ووٹ دیں گے تو پھر ہم قائد بنیں گے مسلمانوں کے تو مسلمان قوم مسلم قوم ہو شعب کی جمع شعوب اس کے معنی قوم تو الاشعوب المسلم الساز ہی جا سیدھی سادھی پیچاری مغفل قوم مسلم اس کی گردنوں پر سوار ہونے کا اس کو ذریعہ بناتے ہیں کس کو نعرے کو دینی نعرے کو ہاں ہاں یہ ہمارے فلان صاحب ہیں یہ بھی تو نماز روزہ پڑھتے ہیں صاحب دین کا نام لیتے ہیں چلو فلان کیجئے بول دو زندہ بعد اور تو ایسا کروانے کے لیے وہ اس کا دین کا سہارہ لے لیتے ہیں دین کا نام بلند کر دیتے ہیں اور رکوب علی عناق شعوب المسلم یہ اس طرح کے معنی آپ لوگ بھی سم کرتے ہوگے بیان اردو میں تو اس کی عربی میں تعبیر آپ کو مل گئی عربی میں اردو میں کہتے ہوگا یہ قائدین یہ دین کو اور دینی جو چیزیں ہیں ان کا نام کیوں لیتے ہیں تاکہ مسلمانوں کو دھوکہ دیں مسلمانوں کی قیادت کر سکیں تو وہ اس کو ایسے عربی میں ایسے بیان کیے سوار ہونے کے لیے مسلم قوم کی گردانوں پر السازج بھولی بھالی سازج من ہے بھولی بھالی السازج رجل سازج بھولا بھالا آدمی سادے سے بنا یہ سازج سادہ اللہ تی لا تفہم وہ مسلم قوم جو کہ صرف قرآن کی زبان سمجھتی ہے والحب محبت کی زبان سمجھتی ہے والحنار اور شوق کی زبان سمجھتی ہے وہ جانتے ہیں کہ یہ لوگ بھڑکیں گے نہیں نعرہ نہیں لگائیں ہمارا جب تک ہم قرآن کا نام لے لیں گے قرآن کی حکومت آنا چاہیئے یہ ہے ہمارا فلان زمدہ بار کیونکہ مسلم قوم قرآنی کے نام سے بھڑکیں گی تو وہ مسلم قوم جو کہ قرآن کی زبان ہی سمجھتی ہے اور محبت اور شوق کی زبان ہی سمجھتی ہے وَلَا تَتَحَرَّكُوا وَلَا تَتَحَمَّسُوا اور جو مسلم قوم میں حرکت نہیں پیدا ہوتی اور جس میں جوش پیدا نہیں ہوتا مگر صحابہ کے واقعات سے تو وہ بھی صدیق اتبر کا نام لیں گے وَأَبْطَالِ الْإِسْلَامُ صحابہ کے واقعاتی سے اس قوم میں کیا پیدا ہوتی ہے جوش و حرکت پیدا ہوتی ہے تو لَا تَتَحَمَّسُوا اَشْعُوبُ الْمُسْلِمَةُ وَلَا تَتَحَرَّكُوا إِلَّا بِسْمِ الدِّين وِبِسْمِ الْإِسْلَامُ وَبِعُنوانِ الشَّرِعَةِ وَبِمُحمد وَبِالصَّحَابَةِ تو وَلَا تَجِيشُ قُلُوبُهَا وَلَا تَتَحَمَّسُوا وَلَا تَتَّقِدُ غَيْرَتُهَا وَلَا تَسُورُ عَاطِفَتُهَا إِلَّا بِهَذِهِ الْأَسْمَاءِ اسماء الدِّين وَالْقُرْآن وَالسُنَّة وَالْحَدِيث وَالْمَسْجِد وَالْحَرَم وَالْكَعْبَ وَبَيْتِ الْمَقْدِس نام انہی ناموں سے اس قوم کے اندر جوش پیدا ہوتا ہے تو وَابْتَالِ الْإِسْلَام اسلام کے ہیرو کا نام لینے سے سلاح الدین ایوبی کا نام لے لو بھڑک جائیں گے وَابْتَالِ الْإِسْلَام ظاہر بیبرس کا نام لے لو اور موسیٰ بن نوسیر کا نام لے لو تاریخ بن زیاد کا نام لے لو انہی کے نام سے یہ ہے وَالْحَدِالِ الْإِسْلَام یہی لوگ ہیں نا اسلام کے ہیرو کے نام سے سورماؤں کے نام سے وہ قوم بھڑکتی ہے یہ تو وہ انہی کا نام لے لیتے ہیں وَابْتَالِ الْجِحَادِ وَالْشَہَادَةِ اور جہاد اور شوق شہادت کے فضائل سے اس قوم کے اندر جوش وَلْوَلَا پیدا ہوتا ہے ہے جاندار ہے مقدمہ ایک اس کا مقدمہ بھی جاندار ہے ایک اس کا مختارات کا دوت آدھا بھی مقدمہ ہے مختارات اول میں دیکھئے گا بڑا لمبا ہے تو یہ قلم میں روانی آگئی ہے حضرت محانہ کے مشاعر امن پڑے ہیں جذبات تدفق ہو گیا ہے معانی کا فیضان ہے ان کے اندر فَازَتِ الْقَرِيحَةِ وَتَدَفَّقَتْ الْعَوَاطِفِ وَسَارَةِ التَّوْدِعَةِ سمجھے عَسَارَ الْعَدَاثِ عَسَارَ الْعَدَاثِ اعنی حادثات کو دیکھا حادثات کو بڑھتا ثقافت حاصل کی